بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکس گوڑ آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ تھے ہم ڈینمارک میں تھے ہم کالیفورنیا میں تھے ہم فرانس میں تھے اور رب کائنات تک کرم ہے کہ ہم بخیریت واپس پاکستان لوٹے اور اللہ پاک نے پاکستان کے اوپر برحم کر دیا جو خوش مزاج کمال انسان اور فخر پاکستان ایر فورس جناب ایر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب وہ ایر فورس کے سپوت تو ہے ہی ہیں ان کو پھر عزاز بکشا حکومت پاکستان نے ڈیپی ڈائریکٹر جنرل سیولیویشن آتھارٹی کے خدمات سار انجام دینے کے لیے اور اسی پہ ہی نہیں پھر وہ جہاں بچے پڑتے نہیں جہاں کومبیکٹ فائٹر پڑتے ہیں پھر وہ ان کے پرنسپل ہوئے سرگودہ پی ایف کالیج کے پرنسپل ہوئے کیا کیا بتائیں کچھ چیزیں کفیہ رکھتے ہیں جو وہ خود بتائیں گے کہ کیا کتنی حسین شخصیت ہے کتنی بات کمال شخصیت ہے اور پھر آج جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ ایک بہت بڑے دل والے انسان دوستوں کے دوست اور فیملی میں عزت معاشر میں عزت تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جراب ایروائس مارشل ساجد حبیب صاحب سے السلام علیکم سر آئیے جراب ایک سمائلنگ فیس فخر پاکستانی ایر فورس جراب ساجد حبیب صاحب کیسے سر آپ خیئی سے پاکستانی ایر فورس کے ابھی نندن جیسے کئی نندنوں کو گوڑنے آپ آن سٹنوارے ساجد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ہم ایر گریٹ فل کہ وہ ہمیں رصیب کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ آپ کو آج چیٹ کرائیں گے سٹے بلیس ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پاکستان ایر فورس جناب ساجد حبیب صاحب کے در دولت پہ ہم حاضر ہیں اور انہوں نے ہمیں رصیب کیا ابھی آپ کو ان سے ملواتے ہیں دیکھئے وڈی سمائلنگ فیس اور بڑے ویٹی جولی ہمارے پاس الفاظ نہیں تو لیٹس میٹ ایر وائس مارسٹل جناب ساجد حبیب صاحب سابق ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل سیول ایویشن اتھارٹی اسلام علیکم سر والیکم اسلام علیکم کیسے آپ تینکیو ورمجھ سر کیسے ہیں تینکیو ورمجھ فر گرانٹنگ سو پریشیس ٹائم اور حسب مامول بہائنڈ سکیڈ ہے ریگڈی شکریہ بہتا ہے 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 دیکھئے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو انٹرو تو ہم کروا چکے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیریکٹ آپ کو لنڈن لیے چلتے ہیں جہاں جناب ایک بزنس پین ملک وسیم صاحب جناب ایر وائس مارشل صاحب سے گفتگو کریں گے کیونکہ وہاں اوورسیز پاکستانی بہت کومیٹڈ ہیں پاکستان کے لیے جینا مرنا ہے اور وہ ہر وقت بے چین رہتے ہیں وہ ٹکا ٹکا جوڑ کے وہ ٹکا ٹکا پیسہ پیسہ جوڑ کے وہ بیچارے سال کے بعد دو سال کے بعد سالہ سال کے بعد اپنے بوڑے والدین کو اپنے بچوں کو اپنی شریکہ حیات کو بہن بھائیوں کو خوشی گمی میں آتے ہیں اور ان کی پریورٹی کیا ہوتی ہے پی اے پی اے جائے اور پی اے کو کسی بدبخت کی نظر لگ گئی ایک چھوٹا سا جملہ ایک چھوٹا سا لفظ وہی ایک نکتے سے محرم سے مجرم کرنے والی بات اور کہتے ہیں وزیرے بے تدبیر یا با تدبیر اب کیا کہنا انہوں نے پتہ نہیں کس موڑ میں کیا کہہ دیا کس لہر میں کہہ دیا کہ وہ پھر ہماری ائرلائن لہر میں بہ گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس لائے ملک کی بڑی رسوائی ہوئی لوگ بہت بڑے پریشان ہیں تو جراب ایر وائس ماشر صاحب سے گفتگو بھی چاری رکھتے ہیں اور اسی دوران ہم آپ کو لندن میں یہ لیے چلتے ہیں جہاں ملک وسیم صاحب موجود ہوں گے اور ان سے چیٹ کرواتے ہیں پھر انشاءاللہ نوزیز ہماری کوشش ہوگی لندن سے تھوڑا سفر کوئی چار چھے گھنٹے کا سفر ہم مانچنسل کوشش کریں گے اور پھر وہاں سے کوئی آدھے گھنٹے کی فرائٹ پہنے گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کی فرائٹ پہ ہم ڈینمارک لیے چلیں گے آپ انجائے کریں گے تو آئیے پہلے ساجد صاحب سے گفشپ کرتے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو لندن میں لیے چلتے ہیں ساجد بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے بچپن میں آپ کو چھوٹے چھوٹے شوک سے جہاز اڑانا وہ ایک شوک تھا کریز تھا گلی میں محلے میں گھر میں اور اس شوک وہ آپ کے اندر ایک ایسی ایڈکشن ہوئی پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا خواب پورا کیا ایک شوٹ سا بتا دیجئے بلکل لنہ سا کہ وہ جس دن آپ اس ملک کی خوبصورت پاکستانی ایر فورس جو دنیا میں مانی جاتی ہے اس کا اس کی پاسنگ آؤٹ سے نکلے تو سائی وال میں کیا سین تھا والدین کے کیا جذبات تھے ذرا وہ بتائیے عوام کو اتنے میں ہم لنڈن ساجد عبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی وہ وہ بات کرنے لگے ہیں وسیم صاحب آپ بھی سنیے آپ سے آپ ہمارے ساتھ ہیں وسیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں جی جی میں آپ کے ساتھ ہوں تیکیس ہوں مارشل صاحب ساجد عبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت آپ لائیو ڈین این پوری دنیا میں چل رہے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ آپ سے فیل کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ملک وسیم صاحب زور سے بولیں گے تاکہ کڑکدار آواز جس طرح پاکستانیوں کی لنڈن ٹاؤن سوینڈن میں گونجتی ہے اس طرح یہاں بھی سنی جائے آہ ہاو دیو فیل اور ہاو اس ایس ایباوٹ کرونا جی تینکیو سو مچ تینکیو ویڈی مچ اپنا انکر صاحب اور ساجد عبیس صاحب سی ای ڈی جی صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں کار میں لیا بہت مزہ ہے آپ سے بات کر کے اور یہ دی این این کا جو پروگرام ہے ہم بڑی تینکیو ویڈی مچ ملک صاحب آپ کا شکریہ پاکستانی سلامت رہیں اوبرسیز پاکستانی سلامت رہیں اور آئیے ذرا بڑا قیمتی وقت ہے آپ خوش نصیبی ہے کہ پاکستان ایڈ فورس کے ماتھے کا جھومر جناب ساجد حبیب صاحب آپ کے ساتھ ہیں ذرا وش کرنے کے بعد آپ پوچھئے کہ پی ای اے کو بین ہونے کے بعد اوبرسیز پاکستانیوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے جی بولیے جی ساجد حبیب صاحب سے پوچھئے جی السلام علیکم ساجد حبیب صاحب جی والیکم السلام والیکم السلام جی تینکیو سو مچ آپ نے ہماری کال لی بہت مہربانی آپ کی جب میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں آپ سے جی مائی کے کنیب کل جی پہلا میرا سوال یہ ہے ہم پاکستانی اور اید ہر انگلینڈ جی اور جب یہ جو یہ جو لیسنز کا معاملہ ہے جو گورنمنٹ نے کیپٹنز اور پیلٹس کے جتنے بھی لیسنز ریوک گئے ہیں جی کیونکہ ہم ہم کمیونٹی میں بیٹھے ہیں اور ہماری جو لوگ ہیں ہمارہ لوگ ہیں انگلیش پیپل جی اور مکنم پیپل ترکش اربی جی ڈی کینم سکینatge میرا صرف آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہوں کہ جتنے میں یہ لیسن ریوکڈ ہوئے آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں انفرمیشن فرام کریں پلیز کر دیں جی شکریہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے ساتھ ملک وسیم صاحب ہیں جی لندن کے قریب ہی یوکے کا ٹاؤن ہے سوینڈن یہ ملک وسیم صاحب سوینڈن سے ہیں اور پاکستانی کمیونیٹی کے بڑے سرخیل ہیں جی ساجد بھائی ذرا بتائیے اور تاکہ لوگوں کو کچھ حوصلہ ہو جی سر یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ میں خود فلائنگ کے پروفیشن میں ہوں ائر فورس میں رہا اس کے بعد جنرل سیول ایویشن میں اور جنرل ایویشن میں بھی رہا یہ بات آپ غور سے سن لیجئے اور سب کو بتائیے کہ ہمارے جتنے بھی پائلٹس ہیں ائر لائنز میں پاکستان میں یا کہیں اور یہ سب کالیفائیڈ پائلٹس ہیں دیکھئے دیکھئے کچھ نہ کچھ جس کو کہتے ہیں کہ میل پریکٹسز دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں پہلے ان کے کہا گیا کہ ان کی ڈگریز ٹھیک نہیں ہے ان کو عام پبلک کو تاثر ملا جیسے ان کو جہاز اڑانا نہیں آتا یا انہوں نے کبھی پڑا نہیں ہے دیکھئے اگر ہمارے پائلٹس ہمارے ٹیکنیشنز ہمارے کیبن کرو اگر دنیا کی باقی ائر لائنز میں کام کر رہے ہیں چلیں جی ہم نے مان لیا کہ فرض کر لیا کہ ہمارے ہاں کرپشن کے اوپر یا پیسے لے کے بھرتی کر لیتے ہیں باقی ملک تو نہیں کرتے اگر ہمارے پائلٹس کتر ائر ویز میں فلائے کر رہے ہیں ٹرکش ائر ویز میں فلائے کر رہے ہیں ایرے بیا میں فلائے کر رہے ہیں سنگاپور میں کر رہے ہیں ملائشیا میں کر رہے ہیں وہ تو دیکھ کے اپنے امتحان لے کے سارا کچھ لے کے کرتے ہیں سائز بھر میں ایک سیکنڈ لی گزارش کروں گا کہ یہ اس پہ بھی کمنٹ کیجئے کہ کیا ایک حادثہ ہو جائے تو اس پورے ملک کو آپ ڈیمیج کر دیں ابھی ائر انڈیا کا جہاز گرہ ہے روز حادثات ہوتے ہیں حادثات ہوتے رہیں گے اس پہ بتائیے کیا آپ یہ ڈسکریمنیشن ہے میں پہلے وہ بات تطوری سے اور کلئر کر دوں کہ دیکھئے بنیادی طور پہ جو بھی پائلٹ بنتا ہے کمرشل پائلٹ کا لائسنس لیتا ہے اس کی تمام جو ایکڈیمکس ہیں سٹڈیز ہیں وہ وہاں کے فلائنگ ٹریننگ سکول میں ہوتی ہیں جہاں پہ فلائے کر کے وہ پی پی ایل پرائیویٹ پائلٹ لائسنس یا کمرشل پائلٹ لائسنس سی پی ایل لیتا ہے یہ ایسے ہی ہے کچھ کیسیز ایسے ہوئے کہ آپ سمجھ لیئے کہ بچے نے میٹرک کی دو سال پڑھائی کی ہے سارا سکول اٹینڈ کیا ہے اب اس پورے سکول کے پانچ سو یا چھ سو بچوں میں سے امتحان کے موقع پہ کچھ بچوں نے کوئی چیٹنگ کی اٹیمٹ کی ایسا کیا یہ بالکل ایسا ہے میں اس میں کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا نہ کرنا چاہیے کسی نے چیٹنگ کی ہے غلط طریقے سے اس نے حاصل کیا اس کو صدا دیجئے لیکن یہ مت کہی ہے کہ سارے پاکستان کی سب ائرلائنز کے پائلٹ جو پاکستان میں یا سیولیویشن نے جس جس کو لائسنس دیا ہے سیٹیفائی کیا ہے وہ غلط کیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے آپ دیکھئے کہ اس سے بڑا سکینڈل جو ہے وہ انڈیا میں ہوا انڈیا میں ایکڈیمکس کا نہیں ہوا انڈیا میں پائلٹس کے جو فلائنگ آرز ہیں وہ غلط ایڈ کیے گئے تھے یعنی اگر انہوں نے ہزار گھنٹہ فلائے کیا تو اس کو پندرہ سو لکھ کے اگلا لائسنس لیا ہوا تھا انہوں نے اپنے گھر کی جو جو ایک میلی چادر تھی اپنے گھر میں اس کو واش کیا انہوں نے اس کو پبلک فورم یا اس کو ایک پلیک فارم آف دی پارلیمنٹ کے اوپر فلور آف دی پارلیمنٹ پہ کھڑے ہوکے دنیا کو آناؤنس نہیں کیا اور یہ اکثر ملکوں میں ہوتا ہے اور کچھ کنٹریز ہم ان کے نام نہیں لینا چاہتا وہاں پہ بھی ایسا ہوا ہے اور یہ ہوتے رہتے ہیں جی گریٹ ویئرز اس وقت آپ لائیو ہیں ڈی این کے ساتھ اور آپ کا امیز بان یکوپ جعوید کمیانا اس وقت لنڈن کے ساتھ براہ راست کو شروع کر رہے ہیں اور میں اور ہیو ستڑی بورمس یونیورسٹی اور ہم جب ہیں ہم نے بارمس گرامنٹ اور میں نے ان کے ساتھ اور میں نے اس وقت دیا سے بھی یہ اور میں نے کہ یہ سرف یہ اور جسٹ ہمارے منسٹر وغیرہ سرور صاحب جی سرور صاحب جو حوابازی کے وزیر جو ہیں یہ سرف اور سرف انہوں نے یہ بات کی میڈیا میں تو یہ میڈیا میں بعد ایلیت اس کے بعد یہ سارے اتنے بھی ہمارے ملکہ مرال بہت زیادہ ڈاؤن وار کیونکہ جو میرا دوست ہے وہ اس وقت حاضر ڈیوٹی ہے بیڑے شیر وارب میں اور اس ویلیت ایسی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں اور واقعی کوئی پیلڈ کا جب لیتا ہے اس کو بہت زیادہ تو یہ تو حقیقت ہے جو آپ نے بات کی حقیقت ہے اس سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کوئی مکرم نہیں سکتا کہ یہ یہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب یہ بات ہوتی جب اوورال ورلڈ میں تو یہ بات ٹھائز چکی ہے نا بالکل بالکل زیادہ بھی دیکھیں اس سارے معاملے میں اس سارے معاملے میں جس میں پائلٹس کو نقصان اٹھانا پڑا بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو فلائنگ کا بھی سیکھ رہے تھے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہمارے کیبن کرو جو دوسری ائر لائنز میں کام کر رہے ہیں ہمارے ٹیکنیشنز ایر ناوٹیکل انجنئر جو کہ دوسری ائر لائنز میں کام کر رہے ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑا میں آپ سے ایک سمپل بات کہوں گا کہ ان سب میں اگر کسی کو زیرو پتا ہے ہوابازی کا تو وہ ہمارے وزیر حوابازی ہیں باقی سب باتیں ہوا میں ہیں چاہیے تو سیڈلی ان کو ان کو ان کے چاہیے تھا سٹاف ان کو پراپرلی بریف کرتے تھے کہ اگر آپ نے یہ بات ذکر کرنا ہے تو کیسے کہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں لائسنسنگ میں کچھ میل پریکٹسز کا پتا چلا ہے اور اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے اور دوسری بات یہ کہ اس کو این ہاؤس رکھنا چاہیے تھا بھی یاکو بھائی آپ کو کچھ کہنا یہ تھے جی ہمارے ساتھ سوینڈن ٹاؤن لنڈن کے قریب ہیں اور یوکے میں ہیں ملک وسیم صاحب ٹھینکیو ورمچ آپ نے بہت اچھے سوالات کیے اور بڑی دلیری کے ساتھ جناب ائر وائس مارشل ساجد حبیب صاحب اور پاکستان ائر فورس کے ماتھے کا جھومر لیکن ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے اب اس کے ریوائیول کا ہم ان سے گزارش کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ابھی ابھی ڈین مارک سے دو سٹینڈ بائی ہیں ابھی مانچسٹر سے ہیں بہت مزایا ملک صاحب ٹھینکیو ورمچ اور اوورسیز پاکستانیوں کو کہیے کہ ساجد حبیب صاحب جیسے ہیرے اس کو انشاءاللہ ریوائیول کرائیں گے سٹے بلیس ایک چھوٹا سا وقفہ ملتے ہیں ایک وقت کے بعد